اسلام علیکم سٹوریانس مائی نیم از زیادر شجلیل اپنے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو پانچ امپورٹن فگر او سپیچ کے بارے میں بتایا تھا سمیلی میٹا فر پرسونیفکیشن اللیٹریشن اینڈ کمکاریزم تو آپ لوگ نے اس کو بہت لائک کیا اس کے لئے آپ کو بہت شکریہ آج کے اس لیکچر میں میں آپ کچھ اور امپورٹن فگر او سپیچ کے بارے میں بتا ہوں گا ہمارا اگلا فگر او سپیچ ہے وہ ہے آگزی موران کیا ہے اب آگزی موران کیا ہوتا ہے کسی بھی جملے میں جب دو اپوزٹ ورڈز اکٹھے آ جائیں گے تو اس کو ہم آگزی موران کیا کہیں گے کیا کہیں گے آگزی موران کیا کہاں جب کسی بھی جملے میں تو اپوزٹ ورڈز جب کسی بھی جملے میں دو مختلف ورڈ اکٹھے آ جائیں گے تو اس کو ہم آگزی موران کیا ہیں گے مثال کے طور پر اس کو ہم آگزی موران کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگزی موران کیا ہوتا ہے اس کو ہم آگزی موران کیا ہے یہ اگلی یعنی کہ پریٹیک یہاں پر کیا ہونے گا کافی اگلی بسورہ یعنی کہ وہ اس کے انتیکسٹ میں اس کا جو میننک بنے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے کافی بسورت ہے ٹھیک ہے ایک اور ایک جنپس سے میں آپ کو ہوتا ہوں گا give me an original copy آپ دیکھیں original کسے کہتے ہیں جو چیز اصلی ہوتی ہے copy یعنی کہ اس کی copy نقل جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو مختلف ورڈ ہیں original copy لیکن جس کے انتیکسٹ میں استعمال ہوگا وہ تو ہم سمجھ ہی دیں گے اس وقت لیکن یہاں پر کیسے کہ جب دو ورڈ کی گھٹے آگے تو اس کو ہم کیا کہیں گے آگزی موران ٹھیک ہے ایک اور ایک جنپل سے میں آپ کو سمجھا تھا تو یہ ہے کہ تو کومیڈین باس سیریسلی فنی کہ وہ کومیڈین جو تھا وہ کیا تھا سیریسلی فنی سیریسلی کیا ہوتا ہے سنجیدہ طور پر فنی کیا ہوتا ہے مزائیہ ایسے ہوتا ہے آپ دیکھیں دو مختلف ورڈ ایک سنجیدہ سنجیدگی اور دوسرا کیا مزائی دو مختلف ورڈ جو ہیں وہ اکٹھے آگئے ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا ہوگا ہمارے پاس آگزی موران ہوگا لیکن یہاں پر جو اس کا میننگ بنے گا وہ کیا ہوگا دا کومیڈین وہ سیریسلی فنی کومیڈین جو تھا وہ بہت زیادہ ہی فنی تھا ٹھیک ہے؟ اور بھی ہمارے پاس بہت سارے اگزمپل ہوتے ہیں یہ تین اگزمپل آپ کے لئے کافی ہیں اور میں آپ کو جو اپوزٹ ورڈ ہوتے ہیں وہ میں اپتاعت جیسا کہ ہمارے پاس ہم کہہ لیتے ہیں کہ سمال کراؤڈ ہو گیا ہمارے پاس ہمارے پاس ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ ہم کلیرلی کران کو گئی ہیں کلیرلی کران کو گیا ہم کلیری ہم کہتے ہیں کہ ہم ہم کلیرلی کنفیوزٹ تو مکتریفت ورڈ ہیں وہ ہم کہنے ہیں آگزی مراؤں کے ہمیں ہمارے آخر ڈیوائیس ہے سپیچ ہے وہ ہے انٹی ثیسس کیا ہے؟ انٹی ثیسس انٹی تھیسس کو پیراڈاکس بھی کہتے ہیں انٹی تھیسس یا پیراڈاکس انٹی تھیسس یا پیراڈاکس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس آگزی موران تھا کہ کسی بھی جملے میں جب دو مختلف ورز اکٹھے آ جائیں گے تو اس کو ہم آگزی موران کہیں گے لیکن انٹی تھیسس کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی جملے میں دو اپوزیٹ ایڈیاس اکٹھے آ جائیں گے یا دو کانٹرڈکٹری سٹیٹس میں اکٹھے آ جائیں گی تو اس کو ہم کہا دیں گے انٹی تھیسس کہیں گے کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اپوزیٹ ایڈیاس کام ٹوگیدر کہ جب دو اپوزیٹ ایڈیاس ایک ہی جملے میں اکٹھے آ جاتے ہیں تو وہ ہمارا کون سا فگروں سپیچ ہوتا ہے انٹی تھیسس یا پیرڈاکس مثال کے طور پر نہ کہتا ہوں ایک فیمس کاوٹ ہے ہمارے پاس تو ارڈ اس ہیومن تو فارگر ڈیوائن کہ تو ارڈ گلتی کرنا اس ہیومن یعنی کہ انسان کا کام کیا آتا ہے گلتی کرنا تو فارگر ڈیوائن اور خدا کا کام کیا آتا ہے کہ اس گلتی کو ماف کر دینا یہ دو مکرف ایڈیاز ہیں تو مکرف سٹیٹس میں میکیا ہے اس میں دیکھیں ایک ہمارے پاس کیا ہے گلتی کرنا ہے دوسرا کیا ہے ماف کرنا ہے یہ دو مکرف ایڈیاز آگئے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا انٹی تھیسس ہوگا ایک اور ایکزمپل سے میں آپ کو کلیر کراتا ہوں these are rules ignore all rules اب دیکھیں these are rules یہ rules ہے یہ کچھ سون ہے ignore all rules ان تمام مسلموں کو کیا کر دو ignore کر دو اب دیکھیں یہ دو مکرف ایڈیاز ہیں بلکل ایک دوسرے کے contradictory ہیں یہاں پر کیا ہے بعض اوقات ان کو استعمال کیوں کرتے ہیں لوگ تاکہ وہ اپنی بات کو اچھے طریقے سے دوسروں تک convey کر سکے اور ان پر اپنا ایک روز وہ دب دبا قیم کر سکے اب these are rules ignore all rules یعنی کہ یہ rules ہیں ان کو ignore کر اب دیکھیں وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ کوئی rule نہیں ہے لیکن اس نے اپنی بات کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسے words کا استعمال کیا ہے کہ these are rules ignore all rules اس کے مطلب کیا ہے کہ یہ rules ہیں ignore all rules کہ ان تمام rules کو کیا کر دو ignore کر دو یہاں پر جو اس figuring کا مطلب بنے گا وہ کیا ہوگا کہ یعنی کہ rules کوئی ہے ہی نہیں کوئی rule بنتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی rule ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اس نے کیا کیا کہ اپنی statement کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے counter electric statement استعمال کر دیا ٹھیک ہے ایک اور example ہے ہمارے پاس speak is silver silence is gold کہ بولنا کیا ہے وہ ایک سلور سلور ہمارے پاس ایک دھات ہے لیکن silence کے خاموشی اس گوڑ بوک کے ہمارے پاس سونا یہ بھی ایک دھات ہے لیکن ایک فرق ہوتا ہے سلور جو ہے اتنا قیمتی دھات نہیں ہے گوڑ کے بہت زیادہ قیمتی دھات ہے یعنی کہ بولنا بہت پر بولنا بھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے لیکن خاموشی اس سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ دو مختلف ایڈیاز ہیں ایک بولنے بولنے والا آئیڈیا ہے ہمارے پاس یعنی کہ یہاں پر بولنے کے بارے ہوتا ہے دوسری statement کیا پہ جائے گیا ہمیں دوسری class میں بتایا کہ خاموشی کے بارے ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر دو مختلف ایڈیاز آگئے ہیں تو یہ کچھ اگنپا ہے انٹیسیس امید ہے یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ہمارا اگلا figure of speech ہے وہ ہے پان کیا ہے پان پان جو ہے ایک ایمپورنٹنٹ ہی figure of speech ہے پان ہوتا کیا ہے مختلف رائٹرز یا مختلف سپیکر جو ہیں بعض اوقات ان کے ایڈیاز کلیر نہیں ہوتے یا بعض اوقات کو اپنی رائٹنگ اپنی سپیکنگ میں انٹرسٹ پیدا کرنے دیے یا اپنے ریڈر یا اپنے لیسنر کی ایٹنشن کو اپنی طرف رابع کرنے کے لیے لینے کے لیے وہ اس طرح کے words کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی figure of speech کا استعمال کرتے ہیں پان ایکچلی ہوتا کیا ہے پان is the play on words یہ لبسوں کے ساتھ ایک خیل ہوتا ہے جو کہ ایک humorous effect produce کرتے ہیں اس کی definition میں لیتا ہوں آپ کو clear سمجھ آجائے گا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے play on words to produce a humorous effect ٹھیک ہے فان کیا ہوتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ کیا ہوتا ہے play ہے جو کہ ایک humorous effect produce کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کس میں کیا کرتے ہیں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں الفاظ کیسے بہت ایک ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے دو meaning ہوتے ہیں اور جو listener ہوتا ہے یا جو reader ہوتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پر میں اس لفظ کا کون سا meaning words by using words with one two or more meaning two are more meaning کپاں کیا play on words to produce a humorous effect by using words with two more meaning یعنی کہ ایسے الفاظ کا استعمال کر کے جس کے دو یا دو سے زیادہ meaning ہوں تاکہ کیا کریں اپنے reader یا listener کی attention کو اپنی طرف حاصل کر سکیں موسکی استعمال کی حسنی ہوتا ہے ایک weakness create کرنے کے لیے یہ device استعمال ہوتا ہے بعض وقت writer جو کسی بھی چیز دول meaning لے دیتے یا کوئی بات غیر واضح طور پر پیش کرنے کے لئے بھی اس device کا استعمال کرتے اب مثال کے طور پر کہتا ہوں the horse is a very stable kind of animal kind of animal اب یہاں پر جو لف stable ہے اس کے دو طرح کی مینک ہوتا ہے ایک اس کا مینک ہوتا ہے است بل جہاں پر گھوڑے رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جگہ است بل کہتے ہیں ایک اور سوی بل ہوتا ہے جسے ہم constant کہتے ہیں دو طرح کے میننگ نکال نکالے گئے ہیں ایک اس کا میننگ ہے است بل اور دوسر اس کا میننگ کیا constant اب کہہ کہ رائٹر نے اس لیسنر کی attention زیادہ اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کی ہے اب نیکھیں ہرس is very stable kind of animal اب اس پی لیسنر یا ریڈر جو ہے وہ اس کنٹیکسٹ کے مطابق دے گا جس کنٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے اس کے مطابق جو ہے اس لفظ کا میننگ لے گا ٹھیک لائف ای لائف دیپنڈز آن لیور ای لائف ڈیپنڈز آن لیور اب اس میں دیکھیں کہ لیور جو ہے ہمارے پاس لیور کیا ہوتا ہے ہمارے پاس باڈی آرگن بھی ہوتا ہے لیور اور دوسرا کہ ایک خوش زندگی گزار یا خوش سے زندگی گزار کس پر انحصار کرتا ہے یہاں پر ہم دو طرح سے میننگ کرتا ہے ایک لیور جو باڈی آرگن ہوتا ہے اس سے بھی لے سکتے ہیں باڈی آرگن یا لیور کا مینے یعنی بندہ جو زندگی گزارے گا وہ شخص وہ پرسن جو ہوگا وہ بھی لے سکتے ہیں اب یہ میننگ اس سیچویشن کے مطابق استعمال ہوگا کہ کس کنٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے تو اس کنٹیکسٹ میں ہم اس کا میننگ آیا کہ ہم اس کا میننگ باڈی آرگن لیتے ہیں آیا کہ ہم میننگ کیا کرتا ہے پرسن تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ورڈ استعمال کرتے ہیں رائٹر جو ہیں تو ریڈر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ سے ان کو پڑھتا ہے اور میننگ جو ہے کلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور اس کی دیفنیشن کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ it can also be a play on words that sound similar but different meaning کہ بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں ان words کے ساتھ ایسا کلوار کرتے ہیں کہ word تو ایک ہوتا ہے اور ان کی sound تو similar جیسے homophones کہتے ہیں کہ the words with same pronunciation but different meaning homophones تو کیا ہوتا ہے کہ ہم homophones استعمال کرتے ہیں یا reader یا speaker یا writer جو کیا کرتے ہیں homophones پہ استعمال کرتا ہے تاکہ کیا کر سکے اپنے reader کی attention کو مزید کیا کر سکے اپنی طرف کھینچ سکے یا ان کو اپنے ideas کیا کر سکے ویگ یا ambiguity میں ہوتا ہے اب دیکھیں کیا کہا کہ بعض وقت homophones آجاتے ہیں homophones کیا بتا ہے کہ ایسے words جن کی pronunciation تو save ہو لیکن meaning جو کہ مختلف ہیں اب مثال کے طور میں کہتا ہوں atheism atheism is is a non profit organization کہ اے ایک non profit organization ہے اب دیکھیں کہ یہاں پر word non profit ہے بہت وقت کیا کرتے ہیں speaker جو ہے وہ پن کس لئے بنا دیتے ہیں سننے سننے کے لئے پن کو بنا دیتے ہیں اے ایس میں atheism is a non profit organization non profit profit آپ کو پتا ہوں ایک تو پیغمبر ہوتا ہے پروفٹ جو کہ ریلیجیس لیڈر ہوتے ہیں اور ایک پروفٹ ہوتا ہے ہمارے پاس نفاف پی آر 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 ایف جو ہمارے پاس ریلیجی ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے کچھ زیادہ اس کے دو طرح سی مینم دے جاتے ہیں اور زیادہ توجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر میں یہاں پر نال پروفٹ organization تو آپ بھی اس کے دو طرح سی مینم لیتے نال پروفٹ یعنی نفع بخش جو نفع نہ دے اس طرح بھی مینم لے سکتے تھے دوسرا کیا کر لیتے کہ یہ بھی آپ مینم کنسی کر سکتے تھے کہ ان میں کوئی پیغمبر نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس homophones play onwards with the use of homophones تو یہ بھی کیا ہمارے پاس ایک pun کی example ہے ٹھیک ہمارا سپیچ ہے وہ hyperbole 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 کیا جب بھی ہم اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر تا کہ دوسری لوگ ہماری طرف زیادہ متوجہ ہو سکیں تو اس کو ہم کیا کہتے hyperbole کیا کہ exaggeration جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کو ہم جب بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہم hyperbole کہتے ہے exaggeration ٹھیک ہے تو جب ہم چیزوں کو ایک magnified level تک لے جاتے ہیں اور magnified level تک لے کر ان کو present کرتے ہیں دوسروں کے سامنے تو ہمارے hyperbole ہوتی ہے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر نا اب مثال کے طرح کہتا ہوں کہ his hand was harder than a rock اب کہتے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ rock پتھر سے بھی زیادہ کیا تھا سخت تھا اب یہ کیوں کہ یہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ دوسری لوگ ہمارے طرح زیادہ متوجہ ہیں یعنی اگر کوئی کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو اس کا ہاتھ اگر اس کو زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کو بات کو بڑھا کر پیش کرنے کے لئے اس نے کیا جاتا کہ اس کا ہاتھ جو تھا وہ کیا تھا پتھر سے زیادہ سخت تھا ایک اور مثال سے آپ کو اگر 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 آپ اگر مجھے ہے جب میرا والد جو ہے وہ میرے گھر آئے گا تو مجھے قتل کر کمال بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر ہم نے بات کو بڑھا کر پیش کیا ہے جب میرے والد گھر آئیں گے تو مجھ پر اتنا غصے ہیں کہ وہ میری پینٹ ہی نکال رہے گے تو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے بہت پر ہم کہتے تھے کہ ہم چیز کے بارے میں ہم ہدا مرتبہ بتایا ہے تو ہم نے کیا اس اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے تاکہ دوسرے جو ہیں دوسروں پر دوسروں کو پر سویل کرسکے ہیں مرتبہ ٹھیک ہے تھاؤزند ٹائم تو نہیں ہو سکتا ہے اس کے مطلب کیا ہے کہ ہم نے کافی مرتبہ آپ کو بتایا ہے یہ چیز کے بارے تو اس وجہ سے ہم نے وہاں پر کہتے تھاؤزند ٹائم تو یہ تھے ہمارے چار امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے ٹھیک ہے تو وزید جو ہیں فگر و سپیچ اگر لیکسر میں آپ کو بتا ہوں گا اللہ حافظ